علی بھئی اگلا سوال ہے میں نے بچپن سے اپنے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ اسلام میں پیٹ کے بال سونا منع ہے بلکہ شاید یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے اس حوالے سے اگر کوئی آیت یا صحیح حدیث ہو تو پلیز ضرور بھی آنکھو دیکھیں بڑے بزرگوں سے جو کچھ آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے سب کچھ ہی غلط نہیں ہے کچھ ٹھیک بھی ہے ظاہر ہے ان کو ہر بات ہی تو غلط نہیں بتائی گئی تھی صحیح باتیں بھی بتائی گئی تھی تو انہی صحیح باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ پیٹ کے بال سونا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے سن نبی دعود میں حدیث ہے ایک صحابی تھے صحابہ صوفہ میں سے سیدنا قیس غیفاری وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بال میرے سینے میں تکلیف تھی تو اس کی ایسے میں پیٹ کے بال لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاؤں پہ آ کے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر ماری متوجہ کرنے کے لیے اور کہا کہ پیٹ کے بال مت لیٹو یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اس سے جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کو اٹھانے کا طریقہ بھی پتا چل گیا کہ آپ اس کے پاؤں پہ پاؤں ویسے بھی کوئی سویا ہوا شخص زمین پہ سویا اور آپ آ کے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کو یوں ہلائیں گے اس کو آپ پاؤں سے زہر سے بھی نہیں مارنا یہ نہ ہو کہ اکرام مسلم کر دے آپ کا اٹھتے ہی ارام سے اسے پاؤں سے پاؤں ہلائیں اور اس کو یوں اٹھائیں اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے اس میں تو الفاظ سے نافرمانی سن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ذرغفاری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹ کے بال لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں پہ ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو ان دونوں حدیث سے پتا چلا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے جہنمیوں کا طریقہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ انہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس اعتبار سے بھی ہے کہ جہنمیوں کو جب یعنی جہنم میں مار پیٹ کی جائے گی تو جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھانے میں بھی الٹا لٹا کے پیٹ کے بل ان کی پٹائی کرتے ہیں تو جہنمیوں کو بھی الٹا پیٹ کے بل لٹا کے ان کی پٹائی کی جائے گی اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم آمین تو اس اعتبار سے اسے جہنمیوں کا بھی طریقہ کہا گیا اور اللہ کی نافرمانی تو بارل اس کے اندر ہے یہ باقی کئی ایک چیزیں ہیں جن کے اوپر رسٹرکشن ہے شریعت میں اس حوالے سے ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے کہا کہ کوئی شخص زمین پہ ایسا چت نہ لٹے کہ اس نے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی بھی ہو حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے لٹ جاتے ہیں کہ سیدھا لٹے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ریلیکس ہو جاتا ہے نا بندہ تھوڑا سا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اس طرح لٹنے سے نبیل اسلام نے منع فرمایا اگلے دن بھی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یہ میں نے مشکات میں بھی حدیث پڑھ لیے تو پھر میں نے ان کو بتایا یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے یا کسی سپیسیفک کنڈیشن کے لیے کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس حال میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے چت لیٹے ہوئے تھے اور اپنی دائی ٹانگ اپنی بائی ٹانگ کے اوپر یوں رکھی ہوئی تھی اچھا امام مسلم نے بڑی پیاری ترتیب لگائی ہے یہ جو منع فرمانے والی عدیث ہے وہ پہلے لے کے آئے ہیں اور پھر خود جو حضور کا عمل یہی والا تھا وہ عدیث بعد میں لے کے آئے ہیں تاکہ ناسخ و منسوخ پتا چلتے دوسرا یہ منسوخ اگر نہ بھی ہو ایک سپیسیفک کنڈیشن کے بارے میں وہ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر جس میں منع کیا گیا ہے اس میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو وہ احتبا کی حالت میں نہ بیٹھے گوٹ مار کے یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اس کو گھٹنوں کو پکڑ لینا تو ایک کپڑے میں اس کا سطر کھلنے کا اندیش ہے اور نہ وہ اس حالت میں زمین میں اس طرح لیٹے کہ وہ ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھے اگر آپ نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں جو ایک چادر میں آپ لپٹے ہوئے ہیں تو اس میں آپ جب یوں کریں گے تو آپ کی بے پردگی ہونے کے چانس ہے پینٹ میں یا ٹروزر میں یا شلوار میں اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے تو اس کی بے پردگی کے چانس نہیں ہوں گے تو یہ سپیسیفکلی اس چیز کے بارے میں ہے آپ دیکھیں اس لیول تک ڈیٹیل چیزیں بتائی گئی ہیں سنبی دعود میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی سیاہ دار چیز کے نیچے بیٹھا ہے نا اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہ دھوپ آگئی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ آدھی دھوپ اور آدھے چھاؤں میں مت بیٹھو سینٹیفکلی بھی یہ چیز زیرہ وہ ایک تھرمل ڈیفرنس تو ٹیمپریچر کا کریئٹ ہو جائے گا نا یا مکمل دھوپ میں آگے بیٹھو یا مکمل چھاؤں میں بیٹھو درمیان میں نہ بیٹھو اسی طریقے سے عدیث ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چھت کے اوپر نہ سوئے جس کے گرد پردے نہ لگے ہو رات کو کبندہ نیند میں اٹھے تو گر سکتا ہے بالوں کو سوتے وے چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے سوتے وے چلنے کی عادت نہ بھی ہو بعض اوقات ہمارے ساتھ عام آلت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں کئی بار پوری یعنی وہ بوٹ نہیں ہوا ہوتا تماغ آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں پتا چلا تو میں کونسے کمرے پر آج سوئے ہوں تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے اور کئی لوگ سیڑھیوں سے اپنی گر گئے ہیں گئے باتروم تھے لیکن وہ دوسرے راستے پر سیڑھیوں سے نیچے جا کے گر گئے ہیں نہیں پتا چلا ان کو ہو جاتا ہے ایسے تو نبیل اسلام فرمایا ایسے آپ نے چھت پہ بھی نہیں سونا جس کے گرد پردہ نہ ہو تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کے ملامت کرنے والی بات ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص رات کو اپنے گھر میں اس حال میں نہ سوئے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ دیا وغیرہ بتی جل رہی ہو اس کو بھجا کے سوئے آگ انسان کی دشمن ہے کیونکہ شیطان بھی آگ سے بنے وہ انسان کا دشمن ہے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر تھا جو رات کو یہ دیا جلاتے ہوئے سو گئے تو رات کے وقت چوہ آیا تو وہ بتی کو لے گیا اپنے ساتھ پورے گھر کو آگ لگ گئی کیونکہ وہ تیل ہوتا تھا مٹی کا تیل تو ہوتا نہیں تھا وہ تو چوہ تو ظاہرہ پیئے تو مر جائے اس زمانے میں تو کھانے والا تیل ہی جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا امیر لوگ زہتون استعمال کرتے تھے غریب لوگ اور تیل استعمال کر لیتے تھے وہ تیل بے ایک وقت کھانے کے لیے ہڈیا میں بھی استعمال ہوتا تھا اور آگ جلانے کے لیے بھی تیل تو بعد میں دریافت ہوا ہے پہلے تھے ہی مٹی اور زمین کا پٹرول تو نہیں تھا نا ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ نے دنیا بہقدر ایفٹ رکھی ہے ورنہ کسی بزرگ نہیں جب نگاہ مارتے تھے ساتھوں زمینیں کراس کرتی تھی تو تیل بھی کراس نہ ہوتا یہ تو سر ایڈون نے پنسلوینیا میں تیل کا کنوان جو ہے اٹھارویں صدی کے اندر آ کے بلکہ اٹھارہ سو کچھ کے اندر آ کے دریافت کی ہے وہ بھی ساتھی طور پر وہ تیل کا پہلا کنوان ابھی بھی موجود ہے انیس میں میں ہی آ کے آپ سمجھ لیں اٹھارہ سو کچھ کے اندر تو وہ یہ تیل ڈیفرنٹ ہے جو آج کل ہم لالٹین میں کبھی استعمال کر لیں کوئی چلانے کے لئے تو نبیل اسلام نے وہ بھی منع فرما دیا اور آج بھی آپ دیکھ لیں اس کی بارڈن فارم آئے دن سردیوں میں ہر دفعہ ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں کہ وہ گیس کا ہیٹر چلتے ہوئے چھوڑ دیا پیچھے سے گیس چلی گی جب وہ واپس آئی تو وہ ظاہر ہے بہت مہنگے ہیٹر ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی آف ہوتے ہیں گیس آئی بندے مار گئے اور کئی جگہ تو دم گھڑنے سے مار جاتے ہیں کہ وہ انگیٹھی جلائی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ آکسیجن اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ رات کو سوئے بھی سو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں شریعت میں پابندییں بتائی گئی ہیں البتہ نبیل اسلام نے کچھ بیٹھنے کے جو طریقے ڈاپٹ کی ہیں فی نفسی ان میں کوئی خرابی نہیں جیسے میں نے احتباہ کا بتایا کہ یہ گوٹ مار کے بیٹھنا یعنی دو گھٹنوں کو کھڑا کر کے یوں یہ ایک چادر میں بیٹھنے سے تو منع فرمایا لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ شریف کے سین میں حضور الاسلام کو کئی دفعہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے یہ سنت ہے بیٹھنا لیکن خطبے جمعہ میں نہیں بیٹھ سکتے وہ بدعود میں حدیث ہے کہ کوئی شخص خطبے جمعہ کی تقریر کے دوران احتباع کی آلت میں نہ بیٹھے کیونکہ یہ ریلیکس کرنے علی پوزیشن ہے آپ کو نیند آ جائے گی تو آپ نے اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا یا دوزانوں بیٹھیں یا آلتی پالتی جیسے ہم چوکڑی کہتے ہیں مار کے بیٹھنا آلتی پالتی بیٹھنا چارزانوں بھی اسے کہتے ہیں وہ بھی حدیث ہے ابودعود کے اندر ترمزی کے اندر کہ نبیل اسلام فجر کے بعد مسجد میں ہی آلتی پالتی یعنی چارزانوں بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج خوب بلند ہوتا پھر آپ گھر واپس آتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی بیٹھنا سنت ہے یہ تمام طریقے سنت ہیں اس بات کی طرح واپس آئیں کہ پیٹ کے بل لیٹنا یہ گناہ بھی ہے حرام بھی ہے اور جہنمیوں کا طریقہ بھی ہے یہ بات آپ نے جو سنی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہوگی